آداب کتابیں بولتی ہیں کہ تحت ایک اور کتاب کے تعرف کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کی کتاب بھی ایک ناویل ہے روزن جس کے لکھاری ہیں رحمان عباس ہندوستان کے نوجوان لکھاری رحمان عباس رحمان عباس اس سے پہلے تین ناویل دے چکے ہیں ان کا پہلا ناویل نخلستان تھا جو سن دو ہزار چار میں شائع ہوا دوسرا ایک ممنوع محبت کی کہانی تھا جو دو ہزار نو میں چھپا جبکہ تیسر ناویل خدا کے سائر میں آنکھ مچولی تھا ایک ممنوع محبت کی کہانی نامی ناویل کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ رحمان عباس کے اس ناویل میں منٹو کی طرح انسانی نفسیات کا گہرہ شعور پایا جاتا ہے ناویل زندگی کے ان معنی کا ابلاغ کراتا ہے جو الفاظ، فکروں اور جملوں کی بجائے واقعات، کرداروں اور ان کے ترتیب و اہنگ سے ادا ہوتے ہیں ناویل کے واقعات میں گہرے معنی پنہا ہوتے ہیں ان کا انتخاب، ان کے دوسرے واقعات سے اہنگ اور تصادم ان کا ایک ترتیبی مقام، ایک نظریہ یا فلسفہ حیات یا زندگی کے بے پاپ پناہ مانی سامنے لاسکتا ہے ناویل کے الفاظ، فکرے اور جملے ہمیں لطف دینے کے علاوہ ایک فکر کے عالم میں لے جاتے ہیں جہاں ہمیں رازوں سے آگا ہی ہوتی ہے اسی طرح ناویل نگار بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا قصہ محض دلچسپی نہیں ہے بلکہ اس نے اس کے ذریعے زندگی کے معنی کا ابلاغ کرایا ہے انیسویں صدی کے آخری دس سال میں یورپ میں سوشل ناویل کی ایک قسم ابری اور اس کی پیروی برسگیر میں پریم چند نے کی گھوٹے جو عدب کی ہر سنف میں معنی خیزی کا نمائندہ ہے تو معنی خیز ناویلوں کا مصنف بھی وہ کہتا ہے کہ عدب سے فلسفہ بلکل غائب کر دینا چاہیے اور اگر وہ ملے بھی تو صرف انہیں جو فلسفے کی تلاش میں ہوتے ہیں ناویل نگار کے ذہن کی فطری سطح کو بلند ہونا چاہیے یہ بلندی شرافت نفس پیدائشی ذہانت اور قوت تخیل بطن کے ماحول اس کی تہذیبی بلندی تعلیم اور محض فکری رجحان سے حاصل ہوتی ہے اگر ہم اسے ناویل کی بنیاد قرار دیں تو ایسا ناویل نگار جو قصہ بیان کرے گا اور جو کردار سامنے لائے گا ان میں دلچسپی کے علاوہ بڑے معنی پوشیدہ ہوں گے اس وقت جو ناویل ہمارے پیش نظر ہے وہ ہندوستان کے نو عمر ناویلسٹ رحمان عباس کا چوتھا ناویل روحزن ہے یہ ناویل فلیش بیک تقنیق میں لکھا گیا ہے ناویل کا آغاز رحمان عباس نے اس فکرے سے کیا ہے کہ اسرار اور ہنہ کی زندگی کا وہ آخری دن تھا اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہی ناویل کا اختتام ہے بہت سے انگلیش ناویل نگاروں نے بھی اسی تقنیق کو اپنایا ہے کہ جہاں سے جس فکرے سے جہاں سے وہ ناویل کو شروع کرتے ہیں وہیں پہ ناویل کا اختتام کرتے ہیں مارکیز بھی کئی ناویل اسی تقنیق پر لکھے ہوئے ہیں یہ جو فکرہ انہوں نے شروع کیا اسرار اور ہنہ کی زندگی کا وہ آخری دن تھا اس اختتامیے اور آخر میں بھی یہی فکرہ ہے اس دونوں فکروں کے درمیان ناویل کی پوری کہانی بکھری ہوئی ہے ناویل نگار اسرار کے مضبوط کردار کے ذریعے کہانی کو لے کر آگے بڑھتا ہے ناویل میں دوسرا اہم کردار سمندر ہے جس کے جوار بھاٹا کے اثرات ناویل کے مرکزی کردار پر سارے ناویل میں دیکھے جا سکتے ہیں سمندر کی یہی جوالہ مخی اسرار کی زندگی میں بچپن سے راسخ ہو جاتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سمندر کا اتار چڑھاؤ اسرار دیش مک میں ساری زندگی موجزن رہتا ہے رحمان عباس نے اس کردار کو ایسا ہی تخلیق کیا ہے اس کردار کے ساتھ زندگی میں دوسرے کردار آتے ہی بچھڑنے کے لیے ہیں یا سیکس کرنے کے لیے ہیں اسرار شاید راسپوٹین ہے یا شاید رحمان عباس مومبے کا محول ایسا ہی دکھانا چاہ رہے ہیں غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا اس لیے ہو کہ جس محول میں یہ ناویل تخلیق پایا ہے وہاں کے کاری ریشن مل لپٹی سیکس سے حاضر اٹھاتے ہیں شاید منٹو بھی اسی لیے بکتا ہے کہ وہ انسانی نفسیات کی گتیاں سیکس میں سلجاتا ہے روزن کا یہ کردار کبھی مش جمیلہ پر اپنے نفس کا اظہار کرتا ہے رحمان عباس کے نزدیک خواہش آدم کی مٹی کا کلیدی انصر ہے یہی کردار انسانی جسموں کی منڈی کماتی پورا میں پہلی بار جنس سے آشنا ہوتا ہے اس جیسی صورتحال کا اظہاریہ بہت خوبصورت ہے محمد علی ایک کردار ہے وہ اسرار کی کیفیت سمجھ رہا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کھولی میں شام گئے اگر کوئی دو ڈھائی گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے تو عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کماتی پورا کی نیم تاری کھولیوں میں اپنی رگوں کا لاوات تھوک کر آ رہا ہوگا ناویل جیسا کہ میں نے کہا آدمی کی زندگی، ثقافت، معاشرت اور نفسیات کے پس منظر میں اس کی جذباتی کچیوں کی تہدر تہ پھیلی دنیا اور اس کے رشتوں کی پیچیدہ اور موبھم کیفیتوں کو گریفت میں لانے سے عبارت ہے رحمان عباس نے روزن میں انسانی جذباتی کچیوں کو صرف اور صرف جنس سے تعبیر کیا ہے رحمان عباس کو انہی الجنوں سے زیادہ دلچسپی ہے عام انسان کی فطری کمزوریوں اور پستیوں کا رحمان عباس خوب علم رکھتا ہے اس ناویل میں انسانی نااسودگیوں کے معاملات و مسائل اور ان کے پسے پردہ عمل اور رد عمل کے طور پر فطری آسودگی کے لیے سیاہ کاریوں میں ہوتے عوامل کی آگہی ملتی ہے رحمان عباس کے اس ناویل روزن میں لکھنے کا وہی بے ساختہ پن ہے جو ان کے گزشتہ ناولوں میں پایا جاتا ہے روانی اور سلاست اتنی ہے کہ انسان بس پڑھتا ہی چلا جاتا ہے کردار و واقعات کی ترطیب ایسی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ناویل زندگی کے انمانی کا ابلاغ کراتا ہے جو الفاظ فکروں اور جملوں کی بجائے واقعات کردار اور ان کی ترطیب و آنگ سے اُبھر کر سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ نہ آسودگی اور تشنا جذبات جو اثر دکھاتے ہیں رحمان عباس نے بڑے دینے سے انداز میں ان کا اپنے کرداروں کے ذریعے ابلاغ کرایا ہے اس نے اگرچہ تشبیہ استارے سے کام نہیں لیا لیکن صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کہ مستاق کرداروں اور واقعات کے ذریعے مانی کا ایک وسیع سمندر پیش کر دیا ہے اگرچہ ناول میں بے شمار کردار ہیں لیکن اسرار، ہنہ، شانتی اور مست جمیلہ کے کرداروں کے ذریعے وہ نہ آسودہ جنس کی کہانی بیان کر گئے ہیں رحمان عباس کو ایک متنازعہ کلمکار کہا جاتا ہے لیکن ان کے کلم کی بے باقی میں ہی ان کی کامیابی کا راز پشیدہ ہے لیکن ایک بات جو ہمیں حیران کر رہی ہے تاجب خیز ہے وہ ہمارے لیے کہ جتنے بھی نامور بورڈ کلمکار اردو عدب میں سامنے آتے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں مثال کے طور پر حسمت چکتائی ہے سادت حسن منٹو ہے مشرف عالم زوکی ہے ڈاکٹر بلند اقبال ہے اور اب یہ اپنے نوجوان لکھاری رحمان عباس ہیں اور بھی بہت سے ہیں میں سب کے نام تو نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ بہت لینٹی ہو جاتی ہے یہ گفتگو تو ناویل اپنی جگہ پہ مومبے کی تقوم کی تیسری جہت میں جو کچھ لکھا گیا وہ کراچی کو سمجھنے کے لیے کراچی کی زندگی محول سمجھنے کے لیے بہت ایک اہم کردار ادا کرتا ہے وہ ناویل اسی طرح روحزن جو ہے وہ مومبے کی زندگی کو مومبے کی زندگی کے اتار و چڑھاؤ کو مومبے کی زندگی کے نشیر و فراز کو اور وہاں کی زندگی کس طرح کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے روحزن رحمان عباس کا ایک بہت ہی خوبصورت ناویل ہے جسے رحمان عباس نے آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کیا ہے کہانی اتنی کمپیکٹ ہے کہ ایک دفعہ پڑھنا چروع کریں تو ناویل کو ختم کر کے ہی اس کا اختتام ہوتا ہے یہ 356 صفحے کی کتاب ہے یہ چونکہ ہندوستان میں چھپی ہے اس لیے میں اس کا یہ تو بتا دیتا ہوں کہ یہ ارشیا پبلیکیشنز دیلی میں اس کو شائع کیا ہے وہاں اس کی کیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے یہاں پہ انہوں نے جب ہمیں یہ ملا تھا تو اس وقت انہوں نے جو ہے ایک خاتون لکھا رہی ہیں کراچی میں ان کو اس کا تقسیم کار بنایا تھا اور ان کے ذریعے یہ جو عدد دوست ہیں ان تک یہ پہنچا تھا مایا مریم کراچی سے تعلق رکھتی ہیں ان کے ذریعے انہوں نے یہ لوگوں تک پاکستان میں لوگوں تک پہنچایا تھا خوبصورت ناویل ہے اچھا چھپا ہوا ہے اس کے کپی رائٹس ممبا بوکس انڈیا کے ہیں ایک اور بات جو رحمان عباس نے کہا ہے کہ اس ناویل کا جرمن زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے اور وہاں کے جو وہ مختلف جو ایوارڈ وغیرہ دیتے ہیں یا جو اس کی فنڈنگ کرتے ہیں ان میں سے انہوں نے جو مختلف ممالک سے دس ناویل منتخب کی ہیں جرمن میں ترجمہ کر کے شاہ کرنے ترجمہ شدہ ناویلوں کی فنڈنگ کے لیے سے ایک روحزن بھی ہے خوبصورت ناویل ہے اگر آپ کو یہ دستیاب ہو سکے تو ضرور پڑھئے گا ہم آپ کو اس کا انڈیا کا پتہ بتا دیتے ہیں اگر آپ کو ایمازون یا کسی اور ذریعے سے یہ مل سکے تو اسے آپ وہاں سے آسل کر سکتے ہیں یہ ہے ان کا پتہ ہے ارشیا پبلکیشنز اے ایک سو ستر گران فلو تھری سوریا اپارٹمنٹ دلشاد کالونی دہلی تو یہ ناویلوں میں ایک اچھا ناویل ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا رحمان عباس بھی جنس کے ذریعے ناویل کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بہت سارے ناویلوں میں اسی قسم کی چیز پائی گئی ہے ایک نئے ناویل اور ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کا میزمان رضا صدی کی آپ سے پھر ملاقات کرے گا اللہ حافظ